اسلام علیکم مائی نیم از احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل ویویرز آج کی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے برینڈ نیو سیون مرلا ہاؤس کا جو کہ سیل کے لئے اویلیبل ہے لوکیشن ہے بہریہ ٹاؤن فیزے ٹراؤل پینڈی اور اس کی جو ڈائیمنشنز ہیں وہ ہے 30 بائی 55 تیس پشپن آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ انٹر دیکھنی ہے کیونکہ ڈیٹیلز ڈیمانڈ اور لوکیشن کے بارے میں تمام طرح تفصیلات آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا انڈ اس سب کے علاوہ اگر آپ اپنا گھر خود سے کنسٹرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہاؤس کنسٹرکشن کے ٹپس مل جائیں گے آپ نے اپنا ہاؤس پلان کیسا ڈیسائٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تا کہنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن ملتی رہے سو اب چلتے ہیں وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو بیورجی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس کا فرنٹ الیویشن ہے بہت زبدست اور بہت راول ڈیزائن قسم کا فرنٹ الیویشن ہے اس کی جو ڈیمنچنز ہیں وہ ہیں 30x55 35 برینڈ نیو ہاؤس ہے سیل کے لئے ویلیبل ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راول پینڈی اسمان بلوک میں ہے اور یہ ڈبل یونٹ ہاؤس ہے کمپلیٹی ہم اس کر کے وزٹ کریں گے اور اب چلتے ہیں اس کے وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ گیٹ کا ڈیزائن ہے سیمپل یونیک گیر کا ڈیزائن یہ کار ایمپ ہے اس طرف ہمارے پاس ہے گرین ایریا الیکٹرک میٹر انسٹالڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس کی سرویس بھی انسٹالڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس گیس کا میٹر انسٹالیشن بھاقی ہے وہ بھی ایس انس پاسیبل انسٹالڈ کر دیا جائے گا موو کرتے ہیں ہم گھر کے اندر تو یہ آئے گئے ویورز اس کا کار پورچ اور امیزنگ کار پورچ ہے انٹرنس کے بارے آکومنگ گائیڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ اس کا ٹائل ورک آپ دیکھ لیں سب نے وڈ ورک آپ دیکھ لیں کافی اچھا وڈ ورک کیا گیا ہے یہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن وال پہ لیٹ سائٹ پہ بھی اور رائٹ سائٹ پہ بھی فینسی ڈیزائننگ کی گئی ہے گرافی کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو اس طرف ہمارے پاس سے انڈرگاؤنڈ وارٹر ٹینک بھی ہے اور یہ درائنگ روم کی ونٹلیشن پرپرس کے لیے ونڈوز لگائی گئی ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی موٹر بھی انسٹالڈ ہے اور اب میں آپ سب کو کار پورچ کا ایک دوسرے انگل سے ویو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ڈیزائننگ کی گئی کافی اچھی کنسکشن کی گئی ہے لوکیشن بہت زبدست ہے اور کنسکشن کولٹی بھی بہت آؤٹسٹرننگ ہے اوکی ویورز میں آپ کو اب انٹرنس کے بارے میں انفرم کر دیتا ہوں یہ ایکسس ہے اپر پورچن کی یہ ایکسس ہے گاؤنڈ پورچن پر مین ٹی وی لاؤنج کی اور یہ ایکسس ہے درائنگ روم کی یہ باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرک میٹر کا باکس لگائے گیا ہے مین سوچ ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹپس پر بلیک گرنائٹ کا استعمال کیا گیا ہے پراپر اور اس کے علاوہ یہ وینٹلیشن کے لئے وینڈو رکھی گئے یہ سیفٹی ویل بھی ہے اور یہ آپ دور کا وڈ ورک دیکھ لیں مین انٹرنس سے یہ موف کرتے ہیں ہم گھر کے اندر سو اب ہم آتے ہیں گھر کے اندر اور یہ ہے اس کا فرسٹ ٹی وی لاؤنج سپیشیس ٹی وی لاؤنج سامنے ہمارے پاس امریکن ڈزائن اوپن کچن ہے اور یہ آپ سٹیج دیکھ رہے ہیں یہ ایک سیسے اپر پورچن کی طرف سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک شیر لگانی یا پرٹیشن ہو جائے گی اور یہ ایک پرپر آپ کا سیپریشن ہو جائے گی آپ ایک پورچن رینٹ آؤٹ ایزی لی کر سکتے ہیں گراؤنڈ پورچن پہ ہمارے پاس ہیں ٹو بیڈرومز ویلٹریج واشروم ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنج اینڈ کچن پہلے ہم موف کرتے ہیں کچن کی طرف یہ اس کا فرسٹ کچن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک گرنیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور کیبنٹس آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیٹنگز لگائی گئی ہیں گراؤنڈ پہ ٹائل رکھ آپ دیکھ لیں اور بیک پہ جو دور ہے وہ انٹرنس ہے لاؤنڈری ایری کی طرف اس سے پہلے آپ پرپر لی کیبنٹس کو بھیو کر لیں ہود بھی اویلیبل ہے سٹوپ بھی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ وال پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کلر کا پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے ونٹلیشن پرپرس کے لئے ونڈو بھی ہے ساتھ اگزاؤس فین بھی ہے اور یہ ایکسیس ہے یہاں سے لاؤنڈری کی طرف دور دیکھ لیں آپ کافی اچھا اس گھر میں وڈ وڈ کیا گیا ہے موو کرتے با ہم لاؤنڈری ایری کی طرف اور اب ہم آ چکے ہیں لاؤنڈری میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی گراؤنڈ پر ٹائل رکھیا گیا ہے ٹیپس لگے میں ہیں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیزر بھی انسٹالڈ ہے تمہارا سے ہم موو کرتے ہیں کچن کی طرف اور اب آپ کچن کو ایک پراپر دوسرے انگل سے ویو کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ سب کو کچن کے انگل سے پراپر ٹی وی لاؤنج کے ویو دکھا دیتا ہوں سب نے ہمارے پاس رائنگ روم بھی ہے وہ بھی ہم پراپر لی بھی ویزٹ کر لیں گے اور یہاں رائٹ سائٹ پر ہمارے پاس ٹو بیڈرومز بھی ہیں اور اگر ہم اپنے لیٹھ سائٹ پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس LED پوائنٹ لگایا گیا ہے اور ساتھ والپیپر لگا ہوئے اور پہلے ہم موو کرتے ہیں بیڈروم کی طرف یہ ہے اس کا فرسٹ بیڈروم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والٹوز جو ہیں وہ وال کے اندر فکس کی گئی ہیں ساتھ واشروم اٹیچ ہے یہاں پر ہمارے پاس ventilation window ساتھ شیفر گریلز بھی ہیں یہ اس کا ceiling کے design بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور move کرتے ہیں ہم اب واشروم کی طرف یہ اس کا فرسٹ واشروم ٹائل ورہ کافی اچھا کیا گیا ہے وانٹ لیشن ونڈیو رکھی گئی ہے اور ground پہ بھی fancy ٹائل ورہ کیا گیا ہے اور اب میں آپ کو اس بیڈروم کے انگل سے proper view دکھا دیتا ہوں ٹی وی لاؤنج کو یہ ایک view بنتا ہے ایک لیشن ویورز آپ سب کو ہر انگل سے view کروانے کا purpose یہ ہوتا ہے کہ house plan اور details آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آجائیں سامنے main entrance یہ جو ہے یہ main entrance یہ الگ سے entrance دی گئی ہے proportion کی یہ ceiling کے design بھی آپ دیکھ لیں ceiling fan کے ساتھ اور ہمارے right side پہ آجاتا ہے اس کا second bedroom یہ آپ دیکھ سکتے ہیں wardrobes available ہیں simple white color paint استعمال کیا گیا ہے میں light sound کر دیتا ہوں اب آپ properly دیکھ سکتے ہیں ویورز اس bedroom کا جو washroom ہے اور drying room کا washroom common رکھا گیا ہے یہ اس کا ceiling ہے design اگران پہ tirel رکھ ہے اور جو squatting ہے وہ بھی matching کی گئی ہے اس کے ساتھ tirel رکھ کے ساتھ یہ اس کا washroom یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ventilation کے لیے بھی space چھوڑی گئی ہے اور سامنے drying room ہے ہم properly اس کو visit کریں گے دوسرا angle سے اور اب آپ اس bedroom کے angle سے proper view دیکھ لیں left side پہ مارے پاس ایک kitchen ہے اور یہ proper view بنتا ہے کافی spacious TV lounge ہے آپ اچھے siting arrangement یہاں پہ کی جا سکتی ہے اور اب ہم move کرتے ہیں اس کے van ventilation window یہ اس کا tile work دیکھ لیں آپ اور اس ہنڈ سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس کا washroom بنتا ہے یہ وہی washroom ہے جو ہم نے دوسرے bedroom کا visit کیا تھا اور اب میں آپ سب کو ڈرائی room کے angle سے view دکھا دیتا ہوں ٹیوی لاؤنج کا یہ پراپر view بنتا ہے subscribers اس کے ساتھ ہم نے اس brand new seven marilla house کا ایک portion visit complete کر لیا اور details کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم visit two bedrooms with attached washroom kitchen visit کر لیا tv lounge visit کر لیا laundry area بھی visit کر لیا اور اب آپ propolis کو پھر سے review کر لیں یہاں access دی گئی ہے اپر portion کی black granite کا استعمال کیا گیا ہے چلتے ہیں پر portion کا visit کر لیتے ہیں جی تو ہم آ چکے ہیں پر portion میں اور یہ ہے اس second tv lounge دونوں جو tv lounge کافی spacious ہیں ماشاء اللہ سے اور اچھی accommodation رکھی گئی ہے سب سے پہلے اس ceiling کے ڈیزائن سامنے آپ wall paper دیکھ پہلے ہم move کرتے ہم first bedroom کی طرف یہ ہے اپر portion کا first bedroom ایک normal size bedroom ہے اور white color paint use کیا گیا ہے ventilation window اس ceiling کا design ہے and door کے back side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ wall روز بھی لگائی گئی ہیں wall کے اندر اور یہ اس کا attached wash room یہ ventilation purpose کے لئے دونوں چیزیں available ہیں اور میں آپ سب کو اس bedroom کے angle سے proper view دکھا دوں یہ ایک view بنتا ہے یہ ان stage کے chal رہی ہے چھوٹی بہت finishing رہتی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ complete کر دی جائے گی یہ ہیں اس wardrobes and اس طرح اس کا attached wash room یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹلیشن کے لئے اوپر space چھوڑی گئی ہے اور آپ اس bedroom کو دیکھیں اس bedroom کے angle سے دیکھیں TV lounge کو اور اب ہمارے پاس last remaining رہے گئے ہے last bedroom یہ اس گھر رکھا last and fifth bedroom یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک normal size رکھا گیا ہے simple white گھر کا paint اور ventilation window with saffery grills یہ ceiling design یہ tile work ہے اور اس end پہ ہے اس wardrobes یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں چھوڑی گئی ہیں اور اس ہی کی room کے ساتھ ہمارے پاس ہے terrace 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 visit کر لیتے ہیں terrace پہ door لگ گیا ہے یہ terrace ہے تھوڑی بات finishing چل رہی ہے اور باقی یہ آپ دیس سکتے ہیں wall پہ graphie لگ گئی گئی ہے graphie کام کیا گیا ہے street کا view ہے میں آپ چھت سے دکھا دوں گا اور اب آپ اس bedroom کے angle سے tv lounge کو پھر سے review کر لیں ویورز اسی کے review دے رہوں اور یہاں سے ایک سے چھت کی طرف یہ steps view کر لیں چلتے ہیں اب چھت کا visit کر لیتے ہیں یہ چھت کا ڈور لگ آئے گیا ہے اور اب ہم آگے چھت پہ یعنی کہ roof top پہ سب سے پہ دے سکتے ہیں کہ ground پہ جو ہے marble flooring کی گئی ہے یہ concrete tank ہے پانی کی اور seven quarter ہمارے پاس اس site پہ ہے seven quarter آپ کو view کے ساتھ دیتا ہوں یہ seven quarter ہے کافی spacious seven quarter بنائے گیا ہے اور یہ بھی simple رکھا گیا ہے marble کا work کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ washroom بھی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس کی fitting اب باقی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو complete کر کے آپ کے indoor کیا جائے گا اس کے لابے ہمارے پاس یہاں پہ store room بھی available ہے یہ آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ locked ہے آپ اس store room بھی use کر سکتے ہیں اور میں آپ کو front سی view دکھا دیتا ہوں سٹریٹ کا سفاری ویلی میں اسمان بلوک یہاں پہ یہ کھر لگٹی ہے گیس بزلی پانی ہر چیز آج گیس گیس بزلی پانی سرویس آ چکی ہے بس میٹر انسولیشن بھی باقی ہے موو کہتے ہم دوبارہ سی رون پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تفصیل ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں جی تو اسی کے ساتھ ہم نے برینڈ نیو سیون مرلہ ہاؤس کا وزیٹ کمپلیٹ کر لیا ڈیٹیل کچھ اس طرح سے برینڈ نیو ہاؤس ہے سیون مرلہ ہاؤس ہے ڈیمینشن ہیں 30 x 55 30 55 اور لوکیشن ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ اسمان بلوک فل ڈیویل پوپولیٹ ایریا میں گھر لوکیٹ ہے گیس بجلی پانی ہر چیز ایویلیبل ہے گیس کی سرویس لگ چکی ہے بس میٹر انسولیشن باقی ہے وہ بھی انسٹال آئی واشروم اور اگر آپ چھت پہ آتے ہیں تو چھت پہ ہمارے پاس سرون کوٹر ویڈ ایٹ واشروم اور ایک سٹور روم بھی ایویلیبل ہے ویورز اس کی جو رینٹل ویلیو ہے وہ آل موسٹ 50,000 سے 52,000 تک کی ہے اور اس سب کے علاوہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے جو آسم پرائس ہے وہ 1 کروڑ 60 لیک 1 کروڑ 60 لگ اس گھر کی ڈیمانڈ کی جاری لیکن یہ تھوڑی بہت نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے آپ میسیج جس ملتے نیکس کرکی ویڈیو میں تب تک دعا مجھ رکھ اللہ حافظ